اس وقت ہمارے پاس پاکستان پولٹی ایسوسیشن کے سینئر میمبر ڈاکٹر ابدل جبار اباسی موجود ہیں ڈاک صاحب پچھلے 32 سالوں سے اس انڈرسٹری میں موجود ہیں ان کا شعبہ جو ہے بیسیکلی تو ہے فارماسوڈیکل ہے لیکن جو لکھنے لکھانے میں نئی فکر دینے میں نئے غور و فکر کے نکار ڈاک صاحب اپنا کالم بھی لکھتے ہیں اور کافی لوگوں کو یہ ہے اس میں امپریس کرتے ہیں کوئی نئے نقاط اٹھاتے ہیں ڈاک صاحب آپ یہ بتائیے کہ پولٹی انڈرسٹری کی مجبوری صورتحال کیا ہے ہم اس کو جو ہے منافع بخش بنانے کے لیے زیادہ نفعور بنانے کے لیے کیا اقدامات کریں کیا سٹریٹیجی اختیار کریں دیکھیں اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگری کے کلچر کے اتنے بھی شعبے ہیں ان کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ مارکٹنگ سسٹم ان کے پاس کسی کے پاس موجود نہیں ہے اور یہ چونکہ پیریشیبل آئیٹمز ہیں ایک عرصے تک ان کو صرف سٹور کیا سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں کیا سکتا تو اس کو ہر قیمت پر مارکٹ میں نکالنا پڑتا ہے جب عام طور پر یہ بات ہم اپنے کنزیومر سے کرتے ہیں کہ دیکھیں جی فارمر جو نقصان میں جا رہا ہے تو وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا وہ ہی کہتا ہے کہ بھئی جو بھی کوئی چیز آدمی بیچتا ہے وہ تھوڑا بہت تو پرافٹ لیتا ہی ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ آپ زیادہ پرافٹ نہیں لے رہے تھوڑا لے رہے ہوں گے لیکن وہ یہ بات ایکسپٹ نہیں کرتا کہ برائیلن مرگی یا انڈے جو ہیں وہ گھاٹے میں یا نقصان میں بیچے جا سکتے ہیں یہ مجموعی صورتحال ہے کہ ہمارا کنزیومر جو ہے ہماری مشکلات نہیں سمجھتا اور ہماری جو مشکلات ہیں وہ مارکیٹنگ کی مشکلات ہیں کہ ہم جو کچھ پروڈیوز کرتے ہیں قوم کی صحت کے لیے اور پروٹین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پر لوگوں کی اس کی مارکیٹنگ کا نظام جب تک ہمارے پاس ایک پراپر نظام نہیں آئے گا ہم اس طرح کے مسائل کا شکار رہیں گے کیونکہ یہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے حساب سے چلتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا اطلاق اسی وقت ہوگا جب آپ کسی چیز کو روک بھی سکیں اگر آپ کی قیمت خرید آپ کو قیمت فروغ صحیح نہیں مل رہی تو آپ اس کو سٹور کریں اور جب آپ کی قیمت آپ کو قیمت ملے اپنی پروڈٹ کی تو آپ بیچیں لیکن یہاں پر اس طرح ہم کو مشکل نہیں ہے کیونکہ انڈے ہم کتنی دن سٹور کر سکتے ہیں دس بارہ دن سے زیادہ سٹور نہیں کر سکتے اسی طریقے سے ہم جب برائلر گوشت ہے وہ اگر ہمارے پاس پراپر چلنگ سسٹم نہ ہو تو ہم اس کو سٹور نہیں کر سکتے تو یہ مشکلات ہیں جس میں ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے اور اپنے مارکٹنگ کے سسٹم کو جب بہتر کرنا ہے داکھ سب آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں نا کہ انڈسٹری ہر پچھلے پانچ سال سے اسی طرح اتراؤ چڑھاؤں میں مسلسل جو ہے وہ جھٹکے کھا رہی ہیں اس کو ان جھٹکوں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا بہران پہلے بھی آتے رہے ہیں لیکن اب جو جھٹکے لگ رہے ہیں یہ خاصے خاصے خطرناک ہیں جس طرح زلزلے کی وہ بڑھ گئی ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈیمانڈ اور سپلائی کو برکار کریں کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ حل تو ہونا چاہیے نہیں تاکہ ہمیں ایک وقتی طور پر بچ جائے اس میں میں یہ ارز کروں گا کہ جو ہمارے پاس اس وقت پروٹین کی صورتحال ہے ملک میں وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو پڑھ کپٹا جو کنزمشن ہے اس میں بہت پیچھے ہیں ترقیات ہیں اور مالک سے اس لحاظ سے اس پولٹری کی گروتھ کو روک کے کسی جگہ پہ منجمیت کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہماری عبادی بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے اور عبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ پروٹین کی ضروریات بھی بڑھتی جا رہی ہیں جبکہ ہمارے لوگ انڈر فیڈ ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو ایک ایسے پیروں پہ لے کے آئیں جہاں پر اس کو ایک مضبوطی اس طرح کی حاصل ہو سکے کہ کم از کم پروفٹ کے ساتھ دی وہ زندہ رہ سکے کیونکہ ہمارے یہاں جو عام طور پر رجحان ہے وہ یہ ہے کہ ہم پٹھانوں والا حساب رکھتے ہیں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں پٹھانوں کے حساب سے کہ وہ دن میں دس چیزیں بیچتے ہیں دو نقصانیں بیچتے ہیں پانچ برابر برابر بیچتے ہیں تین نفع میں بیچتے ہیں تو وہ آخر میں حساب کرتے ہیں کہ دس میں انہیں کیا ملا تو وہ کہتا ہے ہم پرافٹ میں ہیں تو ہم بھی یہ حساب کرتے ہیں کہ اچھا پورے سال میں ہم نے چھے فلاک ڈالے تھے اس میں دو ہمیں پرافٹ میں گئے ہیں چار ہمارے نقصان میں گئے ہیں ایوریج ہماری ٹھیک ہے چلیں پولی انڈسٹری ٹھیک ہے اس چیز سے ہمیں ان کیلکولیشن سے نکلنا ہوگا اور ایک جس طرح مستحقم انڈسٹری ہوتی ہے کہ جو اپنی کاؤسٹ پروڈکشن بناتی ہے اس کے حساب سے اپنا پرافٹیبلیٹی رکھتی ہے اور اس کو لے کے مارکیٹ میں چلتی ہے اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی کنزیومر ایڈوکیشن کے پروگرام کو آگے بنائیں لوگوں کے ذہن میں جو مسائل ہیں جو ان کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں پولٹی میٹ کے بارے میں یا انڈوں کے بارے میں یا پولٹی خوراک کے بارے میں اس کو دور کریں اور اپنا عام عوام کو اس کی دسترس میں اس کو اس طرح رکھیں کہ ہم ایک دوسرا جو اپنا پروڈکٹ ڈسپلے ہے اس کو بہتر کرنے ہی کوش کریں اس وقت ہمارا پروڈکٹ ڈسپلے یعنی پرائلر جو میٹ ہے وہ عام پھٹوں پر ملتا ہے اور وہ پھٹے اتنے گندے ہیں اور اس کی ضرورت کرنے کا سٹائل قسم کا ہے کہ عام آدمی اس میں کوئی اٹریکشن محسوس نہیں کرتا اور وہ دستانے صحت کے اصولوں کے بھی منافع ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم انڈسٹری کو چاہیے کہ وہ ہر شہر کے اندر بیس پچیس ایسی دکانیں اپنی کھولیں جو صاف ستری ہوں جہاں پہ اچھے طریقے سے گوشت ملتا ہو تو لوگ جو ایک طبقہ جو افورڈ کر سکتا ہے گوشت کو وہ لازمی آپ کی طرف آئے گا اور انڈسٹری کو اس میں استحقام ملے بہت شکریہ ڈاک سار بہت شکریہ